سو ہلو فرنس سواگت آپ کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں کیا فرنس آپ کے موائل کا کیووڈ کا مائک جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا جیسے ہی آپ کو ٹیپ کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو یہ والا میسید دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ کے بھی موائل کا کیووڈ میں آپ کو یہ پرولم دیکھنے کو مل رہا ہے تو پھر اس ویڈیو کو پر کمپلیٹ دیکھے گا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی پرولم کیسا سائی کر سکتے ہو اور ویڈیو پسند آنے پر ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے کے ساتھ ای ویل بٹن بھی ضرور دبائیے گا تو چلیے بینہ دیری کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سو فرنس اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جانا ہے پر موائل کی سیٹنگ میں اور سیٹنگ کو اپن کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ جانا ہے اور یہاں پر جیسا آپ آوگے تو یہاں پر آپ کو ملے گا ایڈیشنل سیٹنگ تو سیمپل یہ آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو مل جائے گا کی ووڈ اینپوٹ میتھرڈ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر یہاں پر آپ کو اس سیٹنگ نہیں ملتی ہے تو یہاں پر آپ اوپر سرچ بھی کر سکتے ہو اس طرح سے یہاں پر آپ کو ٹائک پرنا ہے کی ووڈ input matter یہاں پر سب سے اوپر آپ دے سکتے ہو تو سمپل سے آپ کو اس پر click کرنا ہے اپنی setting ماننے کے بعد آپ کو سرچ کروگے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی پھر اس کے بعد یہاں پر آپ click کرنا ہے اور یہاں پر click کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ دے سکتے ہو current keyword تو یہاں پر آپ کا جو یہ keyword ہے یہاں پر یہ آپ کا set ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں پر یہ میرا اوپر والا جی ورڈ set ہے تو یہاں پر آپ کا یہ set ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو manage keyboard والے option پر click کرنا ہے اور یہاں پر click کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو ملتا ہے google voice typing تو یہاں پر آپ کا یہ own ہونا چاہیی جیسا کی میرا own ہے پھر اس کے بعد یہاں سے آپ کو back آنا ہے آپ کو mobile کی manage rating میں باپس آ جانا ہے اور یہاں پر آ جانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو نیچے کی طرح آ جانا scroll down کرتے ہوئے اب یہاں پر آپ کو ملتا ہے apps والا option ہو سکتا ہے آپ کی mobile میں یہ application management کے نام سے ہو تو simply آپ کو اس پر click کرنا ہے اور یہاں click کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو سب سے اوپر جانا ہے app management پر اس پر click کرنا ہے آپ کو اور آپ کو یہاں پر آ جانا ہے جہاں پر بھی آپ کے ملتا ہے سارے application آتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایک application کو search کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوپر search کرنا ہے gboard آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ پارے ہوں گے gboard صرف آپ کو g بھی لگانا ہے اور یہاں پر آپ کا gboard والا option آ جائے گا آپ کو اسے click کرنا ہے اور اس open کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو جو فرولم آ رہا ہے یہ مائک والا یہاں پر صرف آپ کی ایک شیٹنگ آ رہا ہے اس کی بیط onboard آپ کو یہ فرولم آ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ والا option مل جانتا ہے پرمیسن تو سمپل یا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ جسے کی دیکھ بارے ہوں گے مائکرو فون تو یہاں پر آپ کو مائکرو فون والے option پہ کلک کرنا ہے اور اسے سب سب اوپر والا option جو ہے یہ select کرنا ہے پہلے آپ کا یہ والا option select رہے گا نیچے والا تو پھر آپ کو اس سے ہٹا کر کے ہاں سے یہ والا option select کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کو back آنا ہے اور back آنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اپنے موائل کو ایک وار restart کرنا ہے یعنی کی سوچوں کو قیون کرنا ہے اور آپ کی یہ problem ہے 100% solve ہو جائے گی اور آپ کو اپنا انٹرنیٹ دیکھنا ہے وہ چالو ہے یا نہیں ہے انٹرنیٹ کے بنا وہ کام نہیں کرے گا تو آپ کو یہ بھی چالو کرنا ہے اور اساں کرنے کے بعد آپ کی جو problem ہے 100% solve ہو جائے گی